مراظرین سنت قاتل مجدیت ناشر مسلکِ اعلیٰ حضرت رئیس العلماء عمدت الخطبہ خطیب البراہی خطیبِ ہندوستان حضرت علامہ مولانا الشعب مختی اظہار احمد صاحب امجدی کی تحلیس تگزارش کروں حسول والا کرسے خطابت کے تشریف لائیں اپنی مدلل و مفصل خطاب سے تمام سامائین کے قلوب و ازہان کو منورون چلہ فرمائیں آئیے حضرت استقبال نارے تقبیر سے کر لیں نارے تقبیر نارے رسالت علمائے ہی سننا نارے تقبیر نارے سالت حصلت کو میں شیر کے ساتھ داتیں سخن دوں گا کہ آنکھیں روروں پہ سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے آنکھیں روروں پہ سجانے والے جانے والے نہیں آنے والے کیوں رسا آج گلی سنی ہے اٹھ میری دھوم مچانے والے اور میری نصر میں انتخاب تم ہو مچھل کے بولے سبحان اللہ میری نصر میں انتخاب تم ہو شمن میں فورٹو پہت ہیں مگر گنات تم نقابل مچھتا ہے مچھتا ہے مستوالی موسیقی ایک پیج پر رون قفروز علماء اکرام حاضرین مجلس بذرگو اور دوستو ماں اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمد للہ وکفا وسلام على عباده الذین استطاع اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان وجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدین فیها لا يبغون عنها حولا صدق اللہ العزیم وصدق رسوله النبی الامین الكریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ ورب العالمین محترم حضرات یہ ہمارے لئے بڑے شرف کی بات ہے کہ حضرت مولانا انوار المصطفی صاحب قبلہ نے اپنے والدِ گرامی حضرت اللہ مولانا محمد بیار فیضی صاحب قبلہ کے فاتحہ کے متعلق بزم کا انعقاد کیا اس لئے کہ ہم اور آپ علماء کرام کے بیانات سنیں اور سن کر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ صرف سننا کافی نہیں سننے کے بعد عمل کرنا یہ اصل میں ہمارے لئے مفید ہوگا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ہمیں بہترین عجر ملے گا ابھی تھوڑی دیر پہلے حضرت مولانا منیر احمد صاحب قبلہ مسواہی نے جس انداز میں بیان کیا میں پورے سو فیصد ان کی باتوں سے اتفاق کرتا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے اس طور میں اہل سنت و جماعت کے لوگوں کو اس طرح کے بیانات کی سخت ضرورت ہے تاکہ وہ عمل کریں اور عمل کر کے اپنی زندگی سوابنے کی کوشش کریں محترم حضرات آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ حضور عالی حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و الرزوان کا صد سالہ اور سبونے والا ہے جس کی ابتداء کل سے شروع ہوگی اور دو سنبا کو انشاءاللہ اختتام بزیر ہوگا وقت کا تقاضی یہی ہے کہ ہم آپ کے سامنے حضور عالی حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و الرزوان کی عملی زندگی چند منٹوں میں یا تھوڑے سے وقت میں پیش کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ کو یہ پتا چلے کہ حضور عالی حضرت علیہ الرحمت و الرزوان نے اپنی زندگی اس طرح سے گزاری اس کو ہم اپنے لیے مشعل راہ بنائیں اور اسی کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں برتگو کرنے سے پہلے آئیے ہم اور آپ حضور آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں الفت و محبت کے ساتھ درود پاک پڑھنے اللہم صلی اللہ وَلَا سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدُ مُبَارِكُ وَسَلِّمِ صَلَاةٌ وَسَلَامًا عَلَيْجَا رَفْتُ لَلَّهُ محترم حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کے لیے حضرت آدم سے لے کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک انبیاء دنیا میں بھیجتا رہا تاکہ نبی کے ذریعے انسان ہدایت حاصل کرے اور صرف ایک رب کی عبادت کرے اور نبی نے جو بتا دیا اس کے مطابق چل کر وہ زندگی گزارے لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں پیدا ہوئے ان کا وجود مسعود ہوا تو اس کے بعد کوئی نبی آنے والا نہ تھا کوئی رسول آنے والا نہ تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ظاہر سی بات ہے جب ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے کوئی رسول آنے والا نہیں ہے تو کچھ افراد ایسے ہونے چاہیے جو نبی کی نیابت ادا کرے اور نبی کے راستے چل کر قوم کو احکام شروعیہ اور صحیح طریقے سے جو معاملات ہیں ان پر پیش کرے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگرچہ ہمارے نبی کے بعد کسی نبی کو نہیں بھیجا نبی کو کوئی نبی نہیں بھیجا کوئی رسول نہیں بھیجا لیکن نبی کا وارث بنا کر کے علماء اکرام کو بھیجا کیا علماء اکرام اپنے نبی کی نیابت ادا کریں گے اور جس طرح سے ایک نبی نے احکام شروعیہ قوم تک پہنچایا ہے اسی طرح سے یہ علماء اکرام اپنے قوم کو احکام اور رسول نے جو فرمایا ہے رب نے جو فرمایا ہے قرآن نے جو بتانا چاہا ہے وہ چیزیں اپنے قوم تک پہنچائیں گے تو اس طرح سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آج تک علماء اکرام نے اپنی ذمہ داری ادا کی انہی علماء اکرام میں سے انہی مجددین اسلام میں سے ایک شخصیت جس کا نام چودہ ہمی صدی میں لیا جاتا ہے وہ حمال اعلیٰ حضرت مجددین دین و ملت علیہ الرحمت و علیہ الرزمان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم مسلم تک پیغام پیغام اسلام پہنچانے کے لیے ولور اللہ حضرت مجددین دین و ملت علیہ الرحمت و علیہ الرحمت کا انتخاب کیا چنانچہ آپ نے اس انتخاب کا بخونی لحاظ کیا اور پورے طور سے آپ نے تبلیغ اسلام کی عقائد کی حفاظت کی اور آمال کو صحیح طریق سے امت مسلمہ پر پیش کیا تاکہ وہ صحیح طریق سے عمل کر سکے اور اپنی دنیا اور آخر اپنی پڑے طور سے سوار سکے تو اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی سیدے کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد علماء اکرام کو یہ ذمہ داری دی کہ وہ نبی کے بعد اپنی ذمہ داری ادا کرے اور قوم تک جو چیزیں انہیں پہنچانی ہے وہ پورے طور سے پہنچانے کی کوشش کریں حضور اللہ حضرت مجدد دین و ملت علی الرحبت و رزوان کی وہ ذات ہے جس کے بارے میں شاعر کہتا ہے ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم ملک سخن کے شاہی تم کو رضا مسلم جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں جس سمت آگئے ہو سکے بٹھا دیئے ہیں دوسرا شاعر کہتا ہے عدلوں نے بہت کچھ لکھا علم دی پر عدلوں نے بہت کچھ لکھا علم دی پر جو کچھ ہے اس صدی میں جو کچھ لکھا گیا اس صدی میں وہ تنہ رلاقہ ہے جو کچھ لکھا گیا اس صدی میں وہ تنہ رلاقہ ہے اس طرح سے حضور آلہ حضرت مجدد دین و ملت علی الرحبت و رزوان نے اپنی پوری حصیم داری نبائی اور پوری زندگی قوم و مسلم کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرتے رہے ہیں اگر حضور آلہ حضرت مجدد دین و ملت علی الرحبت و رزوان کی حیات پر گفتگو کی جائے علم کی طرف دیکھتے ہوئے تو پوری رات ختم ہو جائے لیکن آپ کی فضیلت ختم ہونے والی نہیں اور اگر یہ علم دین کی بات موڈر ایڈوکیشن علم توقید علم حیات اور دوسر علم پر گفتگو کی جائے تو پھر رات ختم ہو جائے گے لیکن وہ سارے معاملات ختم نہیں رہنگے میں یہاں پر حضور علی الرحبت و رزوان کے جو عملی زندگی ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں آپ ان کے زندگی کو سامنے رکھئے اور اپنی زندگی کا محاسبہ کیجئے اس کا علاج کیجئے اور بے دھنگ اور بے را رو جو طریقہ ہم نے اختیار کیا ہے اسے چھوڑ کر صحیح راستے پر چلیں گے کوشش کی ایک بار درودے پر آکھ پڑھ لیں اللہم صلی علا سیدینہ و مولانا محمد مبارک صلی اللہ سلام ایک مرتبہ کا واقعہ ہے حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملد علیہ رحمت و رزوان کو خجر کی نماز میں تھوڑی تاخیر ہو جاتی ہے ایک خادم مسجد میں موجود ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آلہ حضرت علیہ رحمت و رزوان مسجد میں آتے ہیں تو وہ کیا سنت کے مطابق مسجد میں داخل ہوتے ہیں یا نہیں جبکی آلہ حضرت علیہ رحمت و رزوان کی حالت یہ ہے کہ آپ جلد بازی میں مسجد میں داخل ہوں گے کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ ایسی صورت میں بھی سنت پر عمل کریں چنانچہ وہ خادم بیان کرتے ہیں کہ حضور آلہ حضرت علیہ رحمت و رزوان اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور ہم انہیں دیکھتے ہیں کہ وہ جلدی سے مسجد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں لیکن اس جلدی میں بھی آپ سنت کا بریقہ نہیں بولتے ہیں جب مسجد میں اپنا قدم رکھتے ہیں تو سب سے پہلے دائنہ قدم رکھتے ہیں اور پوری سبوں میں جب قدم رکھتے جاتے ہیں تو اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں اور مسلح پر بھی جب قدم رکھتے ہیں تو اپنا پہلا قدم رکھتے ہیں تو خادم نے اپنے ان کے اس طریقے سے یہ بتا دیا اے اللہ حضرت کے ماننے والوں حضور اے اللہ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و حضوان کی وہ ذات ہے کہ نارمل حالت تو چھوڑ دیجئے جنرل و بائزے کے حالت میں بھی آپ سنت پر عمل کرنا نہیں چھوڑتے ہیں جو مستعب ہے اس کی بھی دعائد کرتے ہیں اور مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو اپنا دائنہ قرم ہی رکھتے ہیں تو یہ اے اللہ حضرت علیہ الرحمت و حضوان کا جو طریقہ تھا یہ کوئی ان پر فرض نہیں تھا واجب نہیں تھا صرف سنت تھا صرف سنت لیکن اس حالت میں بھی آپ نے سنت کو ترک نہیں کیا سنت پر عمل کیا اور اسے چھوڑ دے چھوڑ دے اسے اپنے دامن سے جنر نہیں دیا اس طریقے سے حضور اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و حضوان اپنے ماننے والے کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے اہل سنت و جماعت کے لوگوں میرا یہ طریقہ تمہیں اس بات کی دامت دیتا ہے کہ سنت واجب تو واجب ان کو جھوڑنا کبھی جائز نہیں ہے بلکہ اگل ہو سکے تو سنت اور مصطحبی جھوڑا رہے بلکہ حق تل امکان کوشش کر کے سنت پر بھی عمل کرنے کی کوشش کرنا کیونکہ اے تم مجھے ماتے ہو تو میرا طریقہ یہ ہے کہ سنت بھی نہ جھوڑی جائے فلدو بات کی بات ہے واجب تو بات کی بات ہے سنت بھی تمہیں میرے طریقے کے مطابق چھوڑنے کی اجازت نہیں اس لئے اے مسلمانوں اگر آپ اعلیٰ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رضوان کو مانتے ہو تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو صرف زبان سے کہلینا کافی نہیں جب تک کی آپ عمل نہ کر لیں جب آپ عمل کر لیں گے اور آپ کا حمل آپ کے قول کے موافق ہو جائے گا آپ کے بعد کے موافق ہو جائے گا تو یہ چیز آپ کو صحیح معنی میں یہ بتائے گی کہ آپ حالہ حضرت حقیقی مانوں میں ماننے والے ہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں اور ایک واقعہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کا اور ہے آپ علیہ الرحمت لے جاتے ہیں انہیں مسجد میں جا کر نماز ادا کرتے لیں آپ ذرا سوچیں حضور حضرت علیہ الرحمت و رضوان کو شریعت اسلامی کی مطابق اگر دیکھا جائیں تو آپ کو اجازت تھی کہ آپ مسجد نہ جائیں کیا آپ کو اجازت تھی کہ آپ مسجد نہ جائیں آپ گھر ہی نماز پہلیں لیکن قربان جائیے علیہ الرحمت و رضوان کے طریقے پر کہ آپ نے شرعہ اجازت ہونے کے باوجود بھی اس رخصت کو اختیام نہیں کیا بلکہ فضیلت کو چار مہین آپ اسی حالت میں لوگ آپ کو ڈا کر مسجد لے جاتے اور مسجد میں آپ باچھ مات نماز پڑھتے ہوئے آپ سوچیں آج ہماری حالت کیا ہے پہل سلامت ہے سہد و تندرستی ہے اور پہلے کے مطابق کھانے پینے رہنے کا انتظام بھی بہنکر سے بہتر طریقہ لیکن ان نحمت کے باوجود بھی ہم اپنے رب کے بارگاہ میں سر چھکانے کے لئے تو جاتے ہیں چوبیس گھنڈا ہم اپنے بیٹوں کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے گھر کے بارے میں سوچتے ہیں اپنے بزنس کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن حضور آلہ حضرت علیہ الرحمت ورزوان کے ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود آدھا ایک گھنٹہ چوبیس گھنٹے میں ہم نکال نہیں سکتے کہ اس وقت میں ہم پانچ وقت نماز عدا کر دیں جب کی آلہ حضرت علیہ الرحمت ورزوان کا قریبہ یہ بھی بہتا ہے کہ اگر آپ کو رخصت نہیں جائے اور آپ کی مسجد میں حاضری ضروری نہیں ہو لیکن آپ کو چاہئیے کہ آپ کوشش کر کے مسجد میں حاضر ہو کر آپ نماز عدا کریں اور کردار کے ذریعے آلہ حضرت کو نہیں مانتے کیونکہ اگر آپ کردار اور اخلاق اور عمل کے ذریعے مانتے تو ضرور مچ پانچ وقت نماز پڑھنے کے لئے حاضر ہو جاتے اور جو آپ پہ واجب ہے والدین کا اطرام ضروری ہے اور بچوں کی دیکھ بال جس طرح سے صحیح طریقے سے ضروری ہے آپ اس کے ذمہ داری ضرور اس لئے آج ہمیں اپنی محبت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم محبت کا مطلب کیا سمجھ محبت کا حقیقی مطلب یہ ہے کہ آلہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان نے جو تعالیمات دینی ہے اسے کے مطابق ہم زندگی گناہ لیں اسے کے مطابق ہم عمل کرنے کی کوشش تو اے مسلمان ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی ہماری زندگی بہت باغی ہے ہمیں چاہیے کہ حضور آلہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان نے جس طرح سے زبان سے کہا قلم سے بتایا اسی طرح سے آپ نے عمل کر کے بھی ہمیں چاہیے کہ حمل کر دکھائیں اور صحیح طریقے سے حضور آلہ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رزوان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں حضور آلہ حضرت مجدد دین و ملت علیہ الرحمت و رزوان کی وہ ذات ہے کہ یک تس دن تک کچھ بھی نہیں کھایا کچھ بھی نہیں کھایا لیکن آپ کے معاملات میں کوئی فرق نہیں چنانچہ ایک مہمان عبدالعالی آتے ہیں ان سے ارض کیا جاتا ہے کہ حضور آلہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا اور وہ کسی کی بات نہیں سکھ مہمانوں کی بات مال لیتے ہیں آپ مہمانوں آپ ان سے کہو شاید وہ مان جائے اور کچھ کھا لے مولانا عبدالعالی علیہ الرحمت و رزوان ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور ارض کرتے ہیں کہ حضور آپ کچھ کھا لیجیے آپ کچھ نہیں بولتے ہیں دوبارہ ارض کرتے ہیں حضور آلہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان کچھ نہیں بولتے ہیں ایسا کیوں کہہ رہے ہیں آپ کیا سوچ کر کہہ رہے ہیں تو مولانا عبدالعالی علیہ الرحمت و رزوان کہتے ہیں کہ میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ آپ دنوں رات دین کی حکمت میں لگے رہیں اگر آپ کھانا نہیں کھائیں گے تو آپ کے اندر کمزوری آ جائے گی اور کمزوری آ جائے گی تو آپ کے کام میں فرخ بڑھ اس لئے میں چاہتا ہوں کہ آپ کھانا کھاؤ حضور اللہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان کیا فرماتے آپ کے اس فرمان پر ہمیں قربان ہو جانا چاہئے یہ فرمان جہاں آپ کی قرامت پر دلالت کرتا ہے وہی پر ہمیں دعوت عمل بھی دیتا حضور اللہ حضرت علیہ الرحمت و رزوان فرماتے ہوں ٹھیک ہے آپ جو کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے لیکن ذرا یہ بتائیے آپ کچھ دنوں سے یہاں پرہائیں میں نے اتنوں دنوں سے کچھ نہیں کھایا جہا آپ نے میرے معمول میں کوئی فرق دیکھا میرا معمول یہ ہے کہ میں پنجابت نماز مسجد میں چاہ کر ادا کروں اور باقی آدم فتو لکھوں اور اگر کوئی آ جائے اور کچھ اپنے مسائل حل کرنا چاہتا ہے تو میں اس کے مسائل حل کروں میرے یہی تین کام ہیں کیا بو کے ذائنے کے بوجود بھی میرے معمولات میں کوئی فرق پایا تو آپ مولانا آپ کھانا شروع کر دیں مزارش کرنے کے بعد حضور آلہ رحمت ورز بان کھانا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پر ایک جھولہ اور فرمایات میع کھانے کے بعد جو شخص صرف کام کرنا جانتا ہے وہ جانور کا کام ہے انسان کا کام یہ ہے کہ رب نے اسے کام کرنے کام کرے اور اپنے رب کی عبادت کرے تو اے مسلمان آلود آلہ حضرت مجددین دین وملہ اللہ رحمت ورز اللہ نے یہ فرمایا کہ رب تعالی تمہیں کھانا دے یا نہ دے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کی عبادت کرو اس کی اضیادت کرو اور اس نے جو کام کرنے کا حکم دیا اسے کرتے رہو آج ہمارا کیا حال ہے کھانا ملتا آئے پینہ ملتا آئے ساری نعمت ملتی ہیں لیکن بھرمی جو قرآن کی طرف سے جو واجبات نبی کی طرف سے ہم پر لازم کر دیئے گئے ہیں ہم اس کی ذمہ داری نئی نبات حضور اللہ حضرت مجدد دین و ملت علی نحمت و نزوان کا یہ طریقہ آج ہمیں دعوت عمل دیتا ہے اور یہ بتا کر آئے مسلمان میرے ماننے والو میرا طریقہ یہ ہے کہ یک تیس دن اگر میں نہ کھاؤ تو میرے معمولات میں کون جو نہیں آج تو اے مسلمان تین دار کھانا کھاتے ہو اور سالی نعمتوں سے لطف اندوز ہو دی ہو تو تم پر بدار جائے اولا لازم ہے کہ کوئی بھر تم سے چھوٹنے نہ بھر زندگی لہذا اے مسلمان ہم دل کی گہرائیوں سے آپ دعوت دیتے ہیں کہ حضور آلہ حضرت کا جس طرح سے آپ نعرہ لگاتے ہو اپنی زندگی اخلاق کے ذریعے کھلتار کے ذریعے حمل کے ذریعے حضور آلہ حضرت علیہ رحمت و نظمان کا نعرہ لگانا شروع کر دیجئے کیونکہ جس دن آپ زبان کے ساتھ عمل کے ذریعے نعرہ لگانا شروع کر دیا اس دن آپ کے دنیا کے معاملات بھی درست ہو جائیں گی اور آخرت میں رب تعالی اس عمل کے بدلے میں جو ہمیں نعم دے گا ہم اس کا نعرہ نہیں لگا سی اے پاہ دے پاک پڑھ لے اللہ صلی علی سیند مولا محمد مبارد صلی 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 مہتر 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 آج ایک عام مولا پھل چھتی جس کی اللہ حضرت علی الرحمن نے سخت ممانع کیا روک لے کی کوشت وہ یہ ہے کہ ہم اپنا رشتہ دیوبندی اور وہابی کیا کرتے اور ان سے میل جور اٹھنا بیٹھ ساری چھیرے کرتے جب کی حضور اللہ حضرت علیہ رحمت و رضوان جس طرح سے منع کیا زدان کے ذریعے قرآن کے ذریعے اور لکھ کر کے اسی طرح سے آپ نے عمل کر کے بھی دکھایا کبھی کسی دوبندی و حابی سے کوئی رشتہ نہیں جوڑا کبھی کسی دوبندی و حابی سے کوئی عرفت و محبت کا اظہار نہیں کیا لہذا اے مسلمان اگر حضور آل حضرت علیہ رحمت و رضوان کے سچے ماننے والے ہو تو خدا رہا اپنی اس عادت سے بات آجاؤ کیون جب شادی کروگے کل آپ کے ایمان پر یہیں لوگ دعویٰ بول دیں گے اور آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چلا جائے گا اور ایمان ہی سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی عظمت ہے اگر کوئی آپ کے پاس نہ رہی تو آپ کا جیم ہی میکار ہے اور آپ کی آخر کوئی ان کی اپنی ایجاد نہیں بلکہ حدیث میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وَلَا تُعَقِنُو وَلَا تُجَالِسُ وَلَا تُسَلِّ عَلَيْهِ یعنی نہ تو آپ ان کے ساتھ بیٹھو نہ تو ان کے ساتھ خواہو اور نہ ان کے نماز پڑھو اور نہ حدیث کے انفاظ دوسرے ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ ان کے ساتھ نکاح بھی نہ کرو تو حضور حضرت علیہ رحمت وَلَسْوَان جو ہمیں پیغام دینا چاہا ہے وہ حدیث کی روشنی میں یہ بتایا ہے اس لیے نہیں کہ بیٹھنے میں کوئی حرق نہیں حرق ہے بلکی بیٹھنے کے بعد جو انجام کروں گے تو ایک دن آپ ان کے جیسا حقیدہ رکھنے لگو گے اور جس دن ان کے جیسا آپ حقیدہ رکھنے لگو گے تو یقینا آپ کا ایمان آپ کے ہاتھ سے چکھا جائے گا اور جب ایمان ہی آپ کے پاس نہیں رہے گا تو آپ کا دنیا میں چینہ بیٹار ہو جائے اچھا اور بہتر ملے گا شرط یہ ہے کہ آپ رب پر صحیح طریقے سے اعتماد کر لو اور اسی کے اعتبار سے زندگی بیدارو کیونکہ رب فرماتا ہے یعنی جو لو اللہ پر کامل اعتماد کر لیتے ہیں تو رب تعالی اسے کافی ہو جاتا ہے اور جب رب تعالی کسی بندے کے لیے کافی ہو جائے تو اسے کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے رب تعالی اس کے ہر معاملات انشاءاللہ صدھار دے گا اور بہتر بنا دے گا لہذا اے مسلمانوں ابھی بھی وقت ہے اپنی آنکھیں کھلو اور صحیح طریقے سے مزور آلہ حضرت مجدد دین و ملت علی رحمت و رضوان کے نقش قدم پر آپ کو بتا دو حضور آلہ حضرت علی رحمت و رضوان نے اپنے بجیوں کی تربیت بہت ہی اچھے طریقے سے ایسی تربیت تھی کہ محبی آزم پیدا ہوئے ایسی تربیت تھی کہ حجت الاسلام وجود میں آئے جس کے ہندوستان پورے ہندوستان کے لوگوں نے ان کے حل اور تقوی اور پرہزگاری کا روحہ بانا تو حضور آلہ حضرت علی رحمت و رضوان نے اپنے بچوں کی اندہ تربیت اور بہترین طریقے سے انہیں تعلیم دے کر یہ بتا دیا اے مسلمان اگر آپ مجھے مانتے ہو حضور آلہ حضرت سے حقید ترکتے ہو تو اپنے بچوں کی بھی صحیح طریقے سے تربیت کرو کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ ارشاد فرماتے ہیں کل لکم رائی وکل لکم مسئول انہم رائیت یعنی ہر شخص آپ میں کا ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا آج ہم اگر اپنے مسلم معاشرے کا جائزہ لے تو ایک باپ اپنے بیٹے کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتا ایک باپ یا ایک ماں اپنے بچے کی صحیح طریقے سے تربیت نہیں کرتا جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا بیٹی علم دین سے جاہل ہیں انہیں قرآن و حدیث پڑھنے کا طریقہ اور تربیت نہ ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری مسلمان لڑکیاں بہت بردہ کھونتی ہیں بے ڈھنگے طریقے سے زندگی گدارتی ہیں اب حضرت علیہ حضرت اور ان کے خاندان کی تعلیم و تربیت کا جائزہ لیں گے تو علم دین میں بھی بختہ نظر آتے ہیں اور تقویہ اور پریزگاری میں بلند بایا نظر آتے ہیں اور اگر فردے کی بات کر لیں تو حضور علیہ حضرت اور ان کے خاندان میں بھی ایسے فردے کا انترین ہوتا ہے کہ کبھی کسی فردے کی ان کے عورتوں پر ان کی لڑکیوں پر کسی کی نظر نہیں پڑھ دی تو کیا اے مسلمان حضور علیہ حضرت اور ان کے خاندان کا یہ طریقہ ہمیں اس بات کی دعوت نہیں دیتا ہے کہ ہمیں یہ چاہئے کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت صحیح کریں سب سے پہلے انہیں علمہ دین اتنا سکھا دیں کہ وہ اپنے عقیدے کو اپنے اعمال کو محفوظ کر سکے اور صحیح طریقے سے عبادت کر سکے اور دنیا میں بھی اپنے سر بلند رکھے اور آخرت میں بھی ان کا سر شرم سے نیچہ نہ ہو بلکہ رب تعالیٰ کے نزدیک کو بھی مقبول ہوتے ہوئے نظر آئے یہ اسی صورت سے ہوگا جب ہم حق علیہ حضرت مجدد دین و ملت علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر چلنے لگ آج ہمیں اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ حضور علیہ حضرت علیہ رحمت و رضوان جو عملی زندگی بیش کر دی ہیں اور اپنے بچوں کی جس طرح سے تربیت کر دی ہے اسی طرح سے ہم بھی تربیت کریں اور اسی طرح سے ان کو ہم پروتش کریں کیونکہ آپ یہ نہ سوچیں کہ ہم نے نماز پڑھ لی بس کافی ہے ہمارا بچہ چاہے جیسے رہے ہماری بچی چاہے جیسے رہے ہم سے کچھ نہیں پوچھا جائے ایسا نہیں ہے آپ کو اس دنیا سے ایک دن آخرت کی طرف رفصت ہونا ہے کل قیامت کے بہت چھوڑا تھا بلکل نادان تھا اسے کچھ نہیں معلوم تھا آپ نے اس کی تربیت کیسے کی آپ نے اس کی گائیٹ کیسے کی آپ نے اپنے بچی کو کیا سکھایا کیا پڑھایا اور کس طرح سے اس کی تربیت کی ان ساری چیزوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر آپ نے جیسی کرنی چاہیے وہ اسی نہیں کی ہے تو یقیم آپ کو اس کی صدا مدت نہیں پڑے گی اللہ نے جہنم جیسی عذاب دیار رکھا ہے جو بدعامالی کریں گے اللہ جس طرح ایک مسلم کو بخش سکتا ہے اسی طرح وہ اسے جہنم میں بھی ڈال سکتا ہے آج ایک نوکے کے سوئے کی برابر اگر ہمارے جسم سے آگ لگ جائے تو ہم اسے برداش نہیں کر سکتے جہنم کی آگ جس میں آگ ہی الگ ہوگی اے مسلمان ہمارا نازک جسم اسے کیسے برداش کرے گا لہذا اے مسلمان آپ آج ہی توبہ کرو اور اپنے آپ کو شریعت کے مطابق دھالو اور اپنے بچوں کو بھی شریعت کے مطابق تربیت کرنے کی کوشش کرو اور اسلام اور بانون اسلام ہنے سکھاؤ کیونکہ یہی چیز آپ کو دنیا میں بھی فائدہ مند ہوگی اور آخرت میں بھی یہی چیز فائدہ دیں لہذا اے مسلمان ابھی بھی وقت ہے ہماری زندگی باقی ہے زندگی کب ہم سے نختج ہو جائے ہمیں کچھ پتا نہیں لہذا ابھی موقع ہے اور وقت ہے آپ اپنے آپ کو سمحان لو اور حضور علیہ رحمت و رضوان نے جو تعلیم دی ہے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرو کیونکہ یہی زندگی ہمیں دنیا بھی فائدہ پہنچائے ایک بات صرف ایک بات وقت میرے خاصے گاؤں کے دوار سے پہنچاتا ہو گیا بس ایک بات آپ کو بتا کر کہ میں بنیباد ختم کر دوں گا آج اپنے مسلمانوں میں موڈر یا مغربیت اس طور پر غالب آ چکی کہ ہمارے بعض مسلمان بھائی یا بہین غیر مسلم سے شادی کرتی جو اخبار پڑھتے ہوں جو میڈیا سے تعلق رکھتے ہوں انہیں بخوبی معلوم ہے کہ ایسا گو رہا ہے اللہ نے اس کی زخت مضمت کی اور فرمایا کہ غیر مسلم سے شادی نہ کرو یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائے غیر مسلم سے سادی کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ایک غلام سے شادی کر لی جائے جو مسلمان ہو ایک بادی سے شادی کر لی جائے جو مسلمان ہو لیکن غیر مسلم سے شادی کرنا بادی اور غلام کا درجہ بہت ہی کم ہوتا ہے اور اسے بہت کم تر سمجھا جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی نے بتایا اس کم تر درجہ انسانوں کا اگر اسلام سے تعلق ہے تو اس سے شادی کر لیو لیکن غیر مسلم سے شادی کبھی مت کرنا ہم دارو لفتہ مرکز دربیت لفتہ میں بیٹھتے ہیں وہاں پر کئی ایسے مسائل آ چکے کہ ایک مسلم لڑکی نے یا ایک مسلمان لڑکے نے غیر مسلم لڑکے یا لڑکی سے شادی کر لی یہ بہت ہی غلط ہے حرام ناجائز اپنی جگہ ہے اس کے علاوہ ایک کافر سے جس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں یہ بہت بات چھو ہے ایسا چھو ہے کہ جس کی کوئی معافی نہیں بھی اللہ یہ کہ ایک انسان اپنے اس حمد سے توبہ کرے اور نگاہ کو ختم کر دے تو اے مسلمانوں یہ چیز جو بائی جا رہی ہے یہ حکومت کے کچھ افراد ایسے ہیں جو اس میں بالکل لگے ہوئے ہیں اور یہ بیکانے کی کوشش کرتے ہیں جو علماء سے تعلق رکھتے ہیں ان کا تو انشاءاللہ ایسا معاملہ نہیں ہوگا لیکن جو کالج انورسٹی میں پڑھنے چاہتے ہیں ان کا معاملہ ضرور بگڑ جاتا ہے لیکن ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ کالج اور انورسٹی میں اپنے بچوں کو نہ بھیجیں آپ بھیجیں لیکن اس سے پہلے علم دین کی تعلق اتنا فختہ دے دیں کہ کوئی بھی شخص ان کے ایمان کو اور ان کے اسلام کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پرچا سکے اور جو اسلام اور قانون اسلام کے خلاف ہیں اس کے خلاف کوئی مسلمان کوئی قدم نہ اُڑھا سکے یقیناً یہ صورت میں ہوگا جب ہم اپنے مسلمان بچوں پر کئی نور رکھیں گے وہ کہا جاتے ہیں کہا جاتے ہیں کیسے زندگی گزارتے ہیں اور ان کا دینی معاملہ کیا ہے جب ہم اس پر کئی نظر رکھیں گے اور ان کی صحیح تربیت کریں گے تو وہ دنیا کے کسی کونے میں چلے جائے انشاءاللہ ان کے اسلام پر اور ان کے ایمان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا شرط یہ ہے کہ آلہ حضرت کی تعلیمات کی روشنی میں ہم ان کی تربیت کر رہے اور ناجو ناجوانوں کو صحیح طریقے سے آلہ حضرت کی تعلیمات پر چلنے کی تربیت کلا دیں انشاءاللہ اگر ہم نے ایسا کر لیا تو یہ کچھ بھی ہو کوئی بھی ہو کیسا بھی فرد ہو کبھی اسلام پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے کسی کے ایمان پر کوئی اثر پڑھنے والا نہیں ہے یعنی اسلام بلند ہے بلند ہے اور ہمیشہ بلند رہے گا اگر کمی آنی ہے ادھر پتھل ہونی ہے اور اسی طرح کا کوئی نفصان ہونا ہے تو اس کے ماننے والوں میں ہونا ہے اسلام میں کبھی کوئی نفس نہ تھا نہ ہے اور نہ قرآمت اگر آپ نہیں کرو گے تو ضرور آپ تباہی کے دانے پر رہو گے اور آپ کو تباہ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا نہاں اے مسلمانوں آپ عمل کر کے اور قانون اسلام کی تباہ کر کے اسلام پر تو یہ اسلام نہیں کر رہے ہو بلکہ آپ اپنے نفس پر اپنے جان پر اپنے اولاد پر اپنے خاندان پر اور اپنے اناقے پر اسلام کر رہے ہو اگر آپ قانون اسلام کو فالو کرتے ہو تو ان چیزوں پر احسان کرتے ہو اسلام پر کوئی ایسا لہذا آپ اپنے عمل کے سبیے اپنے کردائی کے اور اپنے عقیدے کو مضبوطی سے پھکڑ کرتے یہ ثابت کر دیجئے کہ ہم عقیدی معنوں میں آلہ حضرت سے ماننے والے ہیں اور ہم کبھی بھی آلہ حضرت کو یا اسلام کو یا آہل سرد کو اپنے کردائی کی وجہ سے یا اپنے اخلاق کی وجہ سے خطر بدناب نہیں ہونے دیں گے لہذا اے مسلمانوں آلہ حضرت علیہ الرحمت و نزوان نے جو تعالیمات دے بھی ہے اس کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کرو اور اسی کے مطابق زندگی گزارو آپ یہ جان لو ایمان اور روزہ نماز حج زکاة یہ بنیاد ہے کیا ہے دنیاد ہے آپ ایک درخت لے لیجیے درخت اس کی چڑھ یہ بنیاد ہے اور اس کے جو کھپڑے نکلی ہیں یا اس کی جو تہمیہ نکلی ہیں یہ وہ اس کے لیے تزینکاری ہے مطلب اس کو خوبصورت بناتے ہیں اچھا بناتے ہیں بہتر بناتے ہیں بلکل اسی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایمان کے لیے میں فیلے ملاد کرنا نماز کے لیے تھاتیاں کرانا مزار شریف کے حاضری دینا یہ ساری چیزیں ان چیزوں کو سوارتی اور بناتی تو ایک آدمی کو سب سے پہل اپنی دنیا پڑڑنا چاہیے دنیا مضبوط کرنا چاہیے دنیا اگر آپ مضبوطی سے پکڑے تو جس چیز سے آپ کو سوارنا ہے آپ کو بننا ہے وہ آپ میں اور تازگی اور بہتری پیدا کرے گا اور دنیا کو کوئی ہرانا چاہے گا تو انشاءاللہ ہرانا 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 بلکل اسی طرح ہے کہ اگر آدھی چھلے اور آپ درخت کی جل پکڑے ہوئے ہوئے تو انشاءاللہ آپ کو آدھی نقصان نہیں پہنچا سکتی لیکن اگر درخت کی کوئی مامور ٹائنی پکڑے ہوئے تو آدھی کی دور پار اگر تھوڑی تیز ہوا بھی چل جائے تو آپ دور جا کے گرو گئے یا ہمارا معاملہ ہے اگر ایمان کو مضبوطی سے پکڑ لیں نماز کو مضبوطی سے پکڑ لیں روزے کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور جو مرائیل ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور عمل کرتے رہے تو انشاءاللہ کوئی بھی بھرگ کوئی بھی گمران کوئی بھی اور بنیاد کو جو سمار کی ہے ہم نے اس کو پکڑ ہم دعا کرتے ہیں فاتحہ کراتے ہیں مدار پہ جاتے ہیں یقین یہ بہتر ہے اچھا ہے لیکن یہ بنیاد کے آپ کو کمزور کر دیکھا ایسے ہی کہ ایک دوبندی ملے گا یا وہ بھی ملے گا آپ کے کان میں کوئی دو بات کہہ دے گا اور آپ کا ملات اور فاتحہ کرانے کے تاغیر سے جو فتح ہے وہ آپ کی متظلل ہو جائے گی ڈھگمک ہو جائے گی صرف اسی وقت سے کہ ہم بنیاد کو مضبوط سے نہیں کام آئے لہٰذا آئے مسلمانوں آپ جہاں فاتحہ کرتے ہو مہم کو حج ادا کرو اور زکاة اگر فرض ہے اس کو ادا کرو والدین ہے اس کی ذمہ داری نہیں بھاؤ اولاد ہیں ان کی ذمہ داری نہیں بھاؤ کیونکہ یہ بنیاد جب آپ کی مضبوط ہوگی تو انشاءاللہ مزورات پر حضری دینا اور دعا کرانا محفل ملاد کرنا یہ آپ کو بہت زیادہ مفید ہوگا اور کسی طرح سے کوئی بھی حر آپ کو نقصان پہنچانا چاہے گا تو کبھی نقصان نہیں پہنچے گا یہ ہمارے دل کی بات ہے کہ میں آلہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان کے کردار کو اہل سنت و جماعت کے ذہن و دماغ اور دل میں بیٹھا دینا چاہتا ہوں اس طرح سے کہ وہ کبھی بھولے نہیں اور ہمیشہ اسی عمل کردار کے ڈھانچے میں اپنی زندگی گزار دے کی کوشش کریں حضور اللہ حضرت علیہ الرحمت و رضوان سے پڑھ کر قرآن سے حدیث سے نبی سے اولیاء سے محبت کرنے والا آپ ڈھونٹے رہیے چراغ لے کر ڈھونٹیے آپ کو نہیں ملے گا لیکن ان کی یہ محبت یہ بتا رہی ہے کہ اگر محبت ہے تو قرآن کے خلاف نہیں جاؤگے محبت ہے تو حدیث کے خلاف نہیں جاؤگے محبت ہے تو اولیاء اکرام کے کردار کے خلاف نہیں جاؤگے حضور اعلیاء حضرت کا عشق ہی تھا کہ آپ نے ایک رائی کے اسی کے مطابق زندہ کی بدار تو اگر آج ہم حضور اعلیاء حضرت سے محبت کرتے ہیں قرآن سے محبت کرتے ہیں حدیث سے محبت کرتے ہیں فرمان نبی سے لگاؤ رکھتے ہیں اور اولیاء سے حقیبت رکھتے ہیں تو ہمیں بھی چاہیئے کہ حضور اعلیاء حضرت کے نقش قرم پر چلتے ہوئے اور اولیاء اکرام کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی امدی ڈھانچا میں ڈال لیں نوجوان ہو یا بورا ہو یا بچہ ہو ہر ایک پر لازم ہے جو جو فرائض ہے اس کو عدا کریں واجبات ہیں اس کا اندزام کریں اس میں قتل کوئی لا پرواہ ہی نہ کریں اس کے بعد سنت اور مستحب جو چیزیں ہیں جتنا کوشش بھول سکیں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں کیونکہ حقیقی محبت کا یہی مطلب ہے کہ آپ اس کو مانتے ہو اس کے مطابق اس کے بتائے ہوئے طریق پر زندگی بدارو یہی زندگی آپ کے دنیا میں اور آخرت میں کام آئے گی اللہ تبار رب تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں اور آپ کو حضور علیہ رحمت و رضوان کے نقش قدم پر صحیح معنی چلنے کی توفیق اطاف فرمائے اور فرض واجب اور سنت صحیح چیز ہیں تمہار حکام شریع پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق فرمائے اور حضرت اللہ مولانا محمد یار فیزی علیہ رحمت و رضوان کی مغفرت فرمائے ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کے صدقے میں ہماری دنیا اور آخرت کو بہتر اور اچھا بنائے غلط حول اللہ تبارک و تعالی حسین مغفر فرمائے حمار ہمار 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 تبار ہمار موسیقی 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 موسیقی